بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز بنگلہ دیش کے لیے بڑی خبر دو خوش خبریاں ایک ساتھ آ رہی ہیں جی ہاں بنگلہ دیش کے لیے مشرق وستہ سے دو بڑی خبریں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں سعودی ولیہ محمد بن سلمان اور امیر قطر نے بنگلہ دیش کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے بڑی خبر ہے وہ بنگلہ دیش کا دورہ کیوں کر رہے ہیں ان کا دورہ بنگلہ دیش کی معیشت کے لیے ایکانومی کے لیے کیوں اہم ہے اور بنگلہ دیش سعودی عرب اور قطر کے درمیان کیا بڑا معاہدہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور فیڈ بیک بھی دیں بنگلہ دیش کی وزیر آزم ویورز شیخ حسینہ نے سعودی ولیہ محمد بن سلمان کو بنگلہ دیش آنے کی دعوتی انویٹیشن دی اس بار سعودی ولیہ محمد بن سلمان نے بھی بنگلہ دیش کی دعوت کا جواب دیا ہے سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان اگلے سال کے شروع میں ڈھاکہ کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن نے کہا کہ دونوں فریق ان کے دورے کے موقع پر بات چیت کر رہے ہیں دونوں دیش آپس میں 26 اکتوبر کو سعودی صفیر عیسیٰ بن یوسف سے ملاقات کے بعد وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ولیہ اہد کو دعوت دی ہے سعودی عرب نے کہا کہ وہ اگلے سال کے شروع میں بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے سعودی ولیہ اہد کا بنگلہ دیش میں ویورز دورہ اور اس ویزر کا بنگلہ دیش کو کتنا فائدہ ہوگا اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی ولیہ اہد کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر سائن ہوں گے سعودیوں نے بہت سی سرمایہ کاریوں کی پیشکش بھی کی ہے انویسٹمنٹ کی ہم اب بھی ان کی سرمایہ کاری چاہتے ہیں ہم ان کے کچھ تجاویز کو حتمی شکل دینے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے بنگلہ دیش کے کراؤن پرنس کے آنے پر ان کے کاموں میں تیزی آئے گی بجنی، توانائی، بندرگاہ، ٹرمینل سمیت کئی منصوبے ہیں دوسری جانب کتر کے امیر نے بنگلہ دیش کے دورے کرنے کا ویورز اعلان کیا ہے ڈھاکہ میں کتر کے صفیر سرائع علی مہدی سعید القحتانی نے کہا کہ کتر کے امیر نے فٹبال ورلڈ کپ ٹرنامنٹ کے بعد مناسب وقت پر بنگلہ دیش کا دورہ کرنے میں اپنی دلچسپی انٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہا جاتا ہے کہ کتر کے امیر اگلے سال بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے ناظرین میں آپ کو ہی بتاؤں کہ بنگلہ دیش امیر قطر کے دورے کو بہت ہی امپورٹڈ سمجھ رہا ہے کیونکہ اس دورے کے دوران بنگلہ دیش اور قطر کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستد کیے جائیں گے بہت سارے اگریمنٹ سائن کیے جائیں گے اس حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی قطر میں ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرز، ٹیکنیکل ماہرین کی بھرتی بنگلہ دیش کو ایل این جی، سپلائی کوٹا، غزائی اجناس اور زرعی یعنی اگری کلچر پروڈکٹس کی براہداز فرامی دو طرفہ ٹریڈ میں اضافہ ہوگا خصوصی اکنومک زون میں قطر کی انویسٹمنٹ کے ذریعے قطر کی غزائی جو تحفظ میں حصہ ڈالنے میں دلچسپی انٹرسٹ ہے بنگلہ دیش میں ہائی ٹیک پارکس اور جاری روہنگیہ بہران اہم مسائل کے حل جیسے معاہدوں پر دستخط ہوں گے بڑی بڑی ڈیلز ہوں گی قطر اور بنگلہ دیش کے درمیان میرے خیال میں یہ جو وزیڈ ہونے جا رہا ہے میر قطر کا بنگلہ دیش میں اور ساتھ ساتھ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا وزیڈ بنگلہ دیش میں اس سے ویورز بڑی بڑی جو سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہے اس کے دروازے کھلنے والے ہیں تو کس طرح سے جو گلف کنٹری ہے میڈل ایسٹ کنٹریز کے اب بنگلہ دیش کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ اچھے ہوتے جا رہے ہیں اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایکانومی کلی بڑا ہی سٹرونگ اور پر امن اگر بات کری جائے تو بڑے ہی پر امن ملک ہے اس میں بہت سارے انویسٹرز آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں انویسٹ کرنے کے لیے تو بنگلہ دیش کی اگر یہ پلیننگ کی جائے بات سٹریٹیجک پلیننگ کا منصوبہ بندی کے اوپر بات کی جائے تو بڑی ہی شاندار ہے کہ کس طرح سے اس نے گلف کنٹری کو اٹریکٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے لیے کہ بھئی وہ بنگلہ دیش آئے ہیں اگر کرون پرنس آتے ہیں تو بڑے ہی میں کہتا ہوں انہوں نے اب کہہ بھی دیا کہ میں نیکسٹ یئر کے سٹارٹ میں ہی بنگلہ دیش کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں میرے خیال میں یہ بڑی کامیابی ہے ناظرین بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش اور ساتھ ساتھ امیر قطر بھی بنگلہ دیش آ رہے ہیں ویورز یہ ریپورٹ آپ کو کیسے لگے اس کے بارے میں اپنے فیڈبیک ضرور دینا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ